محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں گے کولکتہ میں امیشہ کے خلاف واپس جاؤ کے نعرے کیوں لگائے گئے جیسے کہ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امیشہ بنگال کے دو روزے دورے پر ہیں اسی درمیان کولکتہ میں این آر سی اور سی اے اے مخالف ایک احتجاجی ریلی کے دوران امیشہ واپس جاؤ کے نعرے بھی لگائے گئے دراصل کولکتہ میں ایک بار فیر سے سی اے اے اور این آر سی سے مخالف تحریک شروع ہو گئی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کے کولکتہ آمد پر مختلف تنظیموں کی جانب سے سی اے اے این آر سی مخالف ریلی نکالی گئی مغربی بنگال میں مرکزی حکومت کے خلاف مختلف موضوعات پر ایک بار فیر سے تحریک شروع ہو چکی ہے جیسا کہ سی اے اے اور این آر سی پر پورے ملک میں اس کی مخالفت شروع ہو چکی لیکن ساتھ ہی ساتھ مغربی بنگال میں جو مرکزی حکومت کے خلاف مختلف موضوعات پر ایک بار سے تحریک شروع یوں ہو چکی ہے کہ مرکزی حکومت کے متعدد متنازع قوانین کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ بنگال میں ذریع قوانین کے خلاف جو یہ کولکتہ میں احتجاج ہو رہے ہیں اس پر شہریت ترمیمی ایکٹ لانے کے باستے کولکتہ میں تحریک کو آج ایک سال مکمل ہو گئے اس موقع پر ایک بار پھر نو این سی مومنٹ کے حامیوں نے کولکتہ میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج و مظاہرہ کیا اس کے علاوہ ریلی میں ذریع قوانین کے بھی مخالفت کی گئی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا کولکتہ کے مولا علی راملی لمیدان سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھر مطلعہ دوریانہ کراسنگ پر ختم ہوئی ریلی میں شامل این آر سی مومنٹ کے سرگرم رکن سین گپتہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی پالیسیاں ملک کے عوام کے مفاد کے خلاف ہے اس میں ریمل میں شامل کئی لوگ تھے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو یہ متنازع قانون واپس لینا ہی پڑے گا اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم اسی طرح سے تحریک جاری رکھیں گے ناظرین وزیر داخلہ امیشہ کے بنگال تو ناظرین نو این آر سی اور نو سی اے اور نو ان پی آر کی مخالفت پھر ایک برتبہ دیش میں شروع ہو گئی ہے